جب کلائنٹ لگن ہوتا ہے اور میڈز کو دیکھتا ہے تو جس طرح جو ویو ہے اسی طرح ہے جس طرح ایڈمن دیکھ رہا تھا تو اس میں فرق ہی ہے کہ یہاں بیک بک میڈ کا بٹن بنا ہوا ہے جس پر کلک کرنے سے وہ سٹارٹ ڈیٹ اور اینڈ ڈیٹ دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے بعد بکنگ سیو ہو جاتی ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں پھر بھی میڈز ڈاٹ پی ایچ پی اس میں ہم دیکھیں گے کلائنٹ کلائنٹ سائٹ ٹھیک ہے اچھا اس میں دو فلٹر ہیں یہ بھی اسی طرح کام کر رہے ہیں جس طرح فرائلی اس کو میڈ کو نیم سے ہم نے سرچ کرنا ہو تو ہم کلک کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس یوزر آئی ڈیو پر گٹ ہو جاتی ہے یہ سکل وائز کرنا ہو تو ہمارے پاس کل آئی ڈی گٹ ہو جاتی ہے تو نیچے ہم جب کیوری لگا رہے ہیں یہ ہم نے سرچ وائی میڈ کی ہے اس میں ہم نے یوزر اور میڈ کو جوائن کر کے ہم نے وائی لوپ لگائی ہے کہ جتنی بھی میڈز کے نیم ہوتے ہیں وہ ادھر آ جاتے ہیں اس کے اندر جتنی بھی میڈز کے نام ہوتے ہیں وہ یہاں ڈاپ ڈاؤن منیو میں آ جاتے ہیں اس کے بعد ہم نے ایک یہ ڈاپ ڈاؤن منیو یہ بنایا ہے اس میں ساری سکل لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے کہا کہ یوزر آئی ڈی ویسے زیرو ہے اگر گٹ ہو رہی ہو تو یوزر آئی ڈی اپ ڈیٹ ہو جائے گا یہ جو اوپر یوزر آئی ڈی اپ ڈیٹ ہو رہا ہے یہ یوزر آئی ڈی بیسیکلی جس میڈ کو سرچ کرتے ہیں اس کی آئی ڈی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سکل آئی ڈی بھی اگر اوپر گٹ ہو رہی ہو تو ہمیں مل جاتی ہے ہم نے یہاں لکھی ہوئی ہے نہ بھی ہو تو اس سے کام چل جائے گا ہم اس کی ضرورت نہیں ہے ہم یوزر اس کے بعد ساری میڈز کو ہم نے کرنا ہوتا ہے پرینٹ کرنا ہوتا ہے سیلیکٹ آل فارم یوزرز لیفٹ جائر میڈ اور جہاں پہ یوزر ٹائپ ٹو ہو اور اگر اس کے بعد یہ فلٹر لگاتے ہیں کہ اگر یوزر آئی ڈی بھی ہو اور اس کے لائے ڈی بھی ہو تو کیسے اس کو فلٹر کیسے لگاتے ہیں اس چیز کو اسپلین کر چکا ہوں یہ یوزر ویلٹیبل میں یوزر آئی ڈی یہ ہو میڈ ویلٹیبل میں سکل میڈ سکل جو ہے وہ اس کے ایکولوج اس کے لائے پر ہمیں گٹ ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ اس کے بعد جی میڈ کی ایمیج آتی ہے اس کا سٹیٹس آتا ہے میڈ کی پروفائل کی ڈیٹیل آتی ہے نیچے اس کی ریٹنگ آتی ہے آگے اس کا آتا ہے میپ والا آگے اس کی سکلز اگر جو جو سکلز اس کی ون ہوئی ہوتی ہیں وہ گلی پرینٹ ہو جاتا ہے رہتی ہیں اور بک میڈ تو اس کے لیے آپ ایک بک میڈ کا بٹن نیا ہے باقی ساری چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں بک میڈ پر کلک کرنے سے کیا ہوتا ہے ایڈ بوکنگ بوکنگ ایڈ ہو رہی ہے تو یہ فنسی باکس اوپن ہوتا ہے اس پہ یہ جو اوپن ہوا یہ فنسی باکس ہے تو ایڈ بوکنگ ڈاٹ پی ایچ پی اور بوکنگ ایڈ ایڈ کا ہوتی ہے میڈ ایڈ جس میڈ کی بوکنگ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے ایڈ بوکنگ پہ ہم کیا کر کرتے ہیں ایڈ بوکنگ اگر بوکنگ ایڈ ایڈ کا بٹن کلک ہوئے تو اس سے میڈ ایڈ لے لیتے ہیں کیونکہ آپ یہاں دیکھیں کہ یہ اپنے ساتھ کدھ گیا یار میڈز یار بند کر دی ہے میں نے اچھا میں دوبارہ ادھر جاتا ہوں بوکنگ والا بٹن کیا کرتا ہے کہ ایڈ بوکنگ ڈاٹ پی ایچ پی اور بوکنگ ایڈ 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 اس کا نام ہے اور اپنے ساتھ میڈ ایڈ 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 لے کے آتا ہے ٹھیک تو ایڈ بوکنگ ہم کیا کہتے ہیں کہ بوکنگ ایڈ ایڈ بٹن سے میڈ ایڈ جو اپنے ساتھ لے کے گٹ کر لی ہے اور اگر ایڈ ایڈ ہو رہی ہے بوکنگ تو بوکنگ ایڈ تب بھی گٹ کرتا ہے اور اس صورت میں ہم بوکنگ کی سٹارٹ اور انڈ ایڈ کر لیتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک بوکنگ کو ہم ایسے کرتے ہیں کہ نئی بوکنگ ایڈ کر کے ہم دیکھتے ہیں میں آپ کو ہوتا تھا ہوں کہ بوکنگ ایڈ ایڈ الگ چیز ہے ایڈ الگ چیز ہے ٹھیک یہ ہم نے سیو کر دی بوکنگ تو یہ نئی بوکنگ ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ایڈ ہو رہی ہے یہ بوکنگ ایڈ ہو رہی ہے ایڈ ایڈ کا میرے خال میں میں نے آپشن نہیں دیا صرف ڈیلیٹ کا دیا ہوگا تو اس میں بوکنگ یہ والا پورشن نہ بھی ہو تو چل جائے گا ان کیس یہ میڈ سائیڈ پناہ ہو کے میں اس کو ختم نہیں کرتا میں بھی میڈ اس کو ایڈ ایڈ کرتی ہو ہم نے ادھر دیکھا نہیں ہے بوکنگ ایڈ کر کے تو اس لیے ، فلعل اس کو رہنیں دیتے ہیں اطلrawise ویسے بوکنگ ایڈ 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 اگر کلک ہو تو اس سے ہم میڈ ایڈ لے لیتے ہیں اور سٹارٹ ڈیٹ بوکنگ سٹارٹ ڈیٹ اور بوکنگ اینڈ ایڈ ہم نے دے دی ہے ہاں یہ میڈ ڈیس پروم Trade kurd کا تیش دی لیا ہےPharma دو انپوٹ فیلز ہیں اور بوکنگ ایڈ ایڈ کا بٹن ہے جس پہمنیج ابوکنگ پہ یہ جاتا ہے فارم منیج بوکنگ کی کیا ہوتا ہے کہ جو سٹارٹ آئی ڈی اور انڈ آئی ڈی آئی ہے اچھا بوکنگ ایڈ آئی ڈی کے بٹن کلک ہو تو میڈ آئی ڈی ہم لے لیتے ہیں بوکنگ سٹارٹ دیٹے لیتے ہیں انڈ ڈیٹ ٹھیک ہے اور یوزر آئی ڈی جو بوکنگ کر رہا ہے ٹھیک ہے اس بعد ہم نے اس بعد ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ میڈ اس دوران اویلیبل ہے یہ نہیں ہے جو یوزر مثال طور پہ جب یہاں سے کوئی بوکنگ کرتا ہے تو ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس دوران میڈ اویلیبل نہ ہو ٹھیک ہے یہ سیو ہو یا سترہ سے نو تک سیو ہو گئی ہے ہم ایک نہیں کرتے ہیں دوبارہ اٹھارہ سے تیستہ ٹھیک ہے تو اچھا اس کو جب نا ڈیٹ آپ آئی اویلیبل ہوتی ہے میڈ ان دنوں میں بھی زیلی نہیں ہوتی تو وہ بوکنگ ہو جاتی ہے اور جب نہیں اویلیبل ہوتی تو اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کن دنوں کے لیے میڈ اویلیبل ہے وہ بھی زیرو ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو اگر زیادہ کریں نو کر لیں اور پھر دیکھیں ابھی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ہم اس کو چودہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ابھی دیکھ لیں کہ دس کیارہ بارہ تیرہ چودہ سپٹیمبر تک اویلیبل ہے ٹھیک ہے اٹھارہ اگستے لے کے چودہ سپٹیمبر تک ہم کر رہے ہیں تو مطلب ہے اٹھارہ اگستے لے کے دس اگست نو اگست تک یہ بسی ہے ان دنوں کے لیے صرف آپ کی بوکنگ کر سکتے ہیں تو یہ چک کرنے کے لیے کہ جب بوکنگ ہو رہی ہو تو میڈ کی ڈبل بوکنگ نہ ہو جائے تو ہم یہ چک کرتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے ہمارے پاس بوکنگ کی سٹارٹ ڈیٹ اور انڈیٹ آ جاتی ہے بوکنگ ڈیٹ کو ہم اکرے میں سیو کر رہے ہیں اور وائل لوپ کے تو ہم بوکنگ ڈیٹ چک کر رہے ہیں سٹارٹ اور انڈیٹ ٹھیک ہے اور اس ایلیو اس وائلíveis لیسے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں فاریچ جو جو ڈیٹ بکس کی ہیں جس کو پوری ریا نے پاس کی ہوئی ہے اور اس کو دیٹ رینج پاس کر رہے ہیں سٹارٹ ڈیٹ اور انڈ ڈیٹ اس کو پاس ہو رہی ہے ٹھیک ہے اگر بوکنگ سٹارٹ جو ہے وہ سٹارٹ سے باد کیوں اور بوکنگ سٹارٹ انڈ سے پہلے کیوں یا بوکنگ اینڈ جو ہے وہ سٹارٹ سے باد کیوں اور بوکنگ اینڈ سے پہلے کی ہو تو اس اویلیبل کو ہم فالس کر دیتے ہیں کہ اس ڈیوریشن میں میڈ اویلیبل نہیں ہے اور اگر یہ ایسا کیس نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ میڈ اویلیبل ہے یہ اس اویلیبل فالس ہے اور اگر جب اویلیبل نہیں ہوگی میڈ تو آ جائے گا اس میڈ اویلیبل اور اس طرح ہون پیریڈ کلکلیٹ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں ہم یہاں یہ کرتے ہیں کہ اویلیبل ڈیٹ ہم لے لیتے ہیں ایک ارے بنا رہے ہیں جس میں ہم اویلیبل ڈیٹ جو بھی ہیں سیو کریں گے ہم ایک لیتے ہیں نیو دے ٹائم سے مطلب جو کرنٹ ڈیٹ ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں ہم اس اویلیبل کو فیلہ ڈرو کر رہے ہیں ساری بک ڈیٹس کو اور اس کو فارج لوب میں پاس کر رہے ہیں سٹارٹ ڈیٹ اور انڈ ڈیٹ اگر کرنٹ ڈیٹ سٹارٹ ڈیٹ سے بعد کیو اور کرنٹ ڈیٹ انڈ ڈیٹ سے پہلے کیو تو اس اویلیبل فالس ہو جاتا ہے اور اس اویلیبل ادروائز میں ہم ڈیٹس پاس کر دیتے ہیں یہ یہ ڈیٹس اویلیبل ہیں اور کرنٹ ڈیٹ کو موڈیفائی پلاس وانڈ ڈے کر دیتے ہیں اور فارج ہم اس کو جتنی بھی ڈیٹ یہ کرنٹ ڈیٹ میں پاس ہوتی ہیں اویلیبل ڈیٹس کو پاس ہوتی ہیں آپ دلدل پہ تئیس سے نو تک یہ اویلیبل نہیں ہوگی ٹھیک ہے لیکن نو کے بعد اگر آپ کرے ہوں کو اس کو پندرہ کرلو تو دس سے پندرہ یہ اویلیبل ہے ٹھیک تو جو ڈیٹس بھی اویلیبل ہوتی ہیں وہ ہم ادھر ڈیٹ کو کر دیتے ہیں ٹھیک اور اس کے بعد ہم انسائٹ کر دیتے ہیں بکن میں یہ تب انسائٹ ہوتا ہے جب وہ ان ڈیٹس کے لیے جو ڈیٹس ہم نے سلیکٹ کی ہوئی ہیں ان ڈیٹس میں اویلیبل ہو تو تب یہ انسائٹ ہوتا ہے اوپر والا یہ ایرر آتا ہے کہ نوٹ نوٹ اویلیبل ٹھیک ہے اور یہ ہم بکن میں انسائٹ کر دیتے ہیں بکن سٹیٹس کی جگہ ہم زیرو رکھتے ہیں خلال جب میڈ اس کو ایسپٹ کرتی ہے تو ون ہو جاتا ہے اور جب یوزر اس کو اپروو کرتا ہے مطلب اینڈ کرتا ہے تو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اگر یہ بکن ایڈ ہو جائے تو ہم اس کو سکسس کا مسید دیتے ہیں ایڈروائز ایرر کا مسید دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو بکن سیو اس کے بعد بکن میں جب بکن جو پرننگ ہے وہ نظر آ رہی ہیں اس کے بعد یہاں پہ دو چیزیں ہیں کہ اس کو ایسا کرتے ہیں کہ نئی ویڈیو نہ کرتے ہیں